بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یونی نمبر دو ہے ہمارے پاس کائنیمیٹکس آج میں آپ کو سائیڈ باکس کو کوئیز اور جو امپورٹن اس میں سے سائیڈ باکس میں سے ایم سی کیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کیا کیا چیز آپ کو کرنی چاہیے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ دیا ہے ہمارے پاس آنسر ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس چھوٹا سا کوئی قویز ہے مینی ایکسرسائز میں ایک کوششن ہے اس پہ ہم دیکھیں گے پیسنجر اندہ بس یہ آپ اتنا سا اس کے آنسر میں لکھ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ ہم نے جو مینی ایکسرسائز کرنی ہے مینی ایکسرسائز کے لئے ہمارے پاس ہے پیئی نمبر تھرٹی یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہم سے پہلے دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کب کوئی باڈی جو ہوتی ہے وہ ریسٹ پہ ہوتی ہے تو اس کے آنسر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے سب سے پہلے کوسچن کا نیکسٹ ہمارے پاس دیا ہوا ہے دیکھیں give an example of a body that is at rest and is in motion at the same time کہ کیسی body جو کہ میں نے آپ کو اس کا آنسر بتایا میں نے پاس کیا ہوگا a passenger sitting in a moving bus is at rest because he is not changing his position with respect to other passengers or objects in the bus but to an observer outside the bus the passenger and objects in the bus are in motion تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہوگا a passenger sitting in a moving bus تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے نیکسٹ ہمارے پاس کچھ example دی ہوئی ہے کچھ types دی ہوئی ہیں motions کی تو ہم نے بتانے کہ یہ کونسی motion ہوگی سب سے پہلے ہمارے پاس دیا a ball moving vertically upward یہ ہمارے پاس ہوگی linear motion a child moving down slide slide سے بچا نیچے سیدھا بھلکل آتا وہ بھی ہمارے پاس linear motion ہوتی ہے movement of a player in a football ground تو جو football ground میں movement ہوتی ہے کسی player کے وہ random motion ہوتی ہے the flight of a butterfly یہ بھی ہمارے پاس random motion ہوگی an athlete running in a circular track اس میں بھی سی بتا دیا گیا کہ circular motion ہوگی اس کی the motion of a wheel rotatory motion ہوتی ہے wheel کی جو motion ہوتی ہے the motion of a cradle jula cradle jula ہے تو ہمارے پاس یہ بھی اس کی انساءل دیا ہے vibratory motion of a child and a swing تو cradle ہمارے پاس جولے بھی سی طرح کی motion ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی vibratory motion next ہم دیکھتے ہیں کہ اس چپٹر میں سے کیا چیز important جو آپ کو کرنی چاہیے next یہاں پہ ہمارے پاس pay number ہے 35 اس کی last pay which is the fastest animal on the earth تو اس کا یہ آنسر ہمارے پاس دیا ہے falcon can fly at the speed of 200 km per hour تو یہ مارے پاس important ہے یہ mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے پوچھا بھی جاتا ہے تو اس کو آپ لازمی دیکھیں ضرور کریں اس کو اچھے سے یاد کر لیں next دیکھتے ہیں ہمارے پاس next page پہ مارے پاس page number 36 پہ اچھیتا can run at the speed of 70 km per hour یہ مارے پاس یہ پوچھا جا سکتا ہے important چیز ہے mcqs میں لیکن پوچھا جائے گا تو یہ آپ mcqs point of view سے ایک دفعہ must دیکھیں do you know لائیڈر گن کے بارے میں کہ یہ ایک speed detector ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ ضرور دیکھیں یہ ہمارے پاس جو calculate the vehicle speed تو پوچھا جا سکتا ہے short question میں یہ آسکتا ہے تو اس کو آپ ضرور دیکھیں next ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے para dropper attains a uniform velocity called terminal velocity with which it comes to ground تو یہ دیکھ لیں لیکن یہ بس ایک دفعہ پڑھ لیں آپ اتنا important تو نہیں ہے یہ زیادہ تر جو ہم نے پیچھے دو mcqs کی ہیں وہ important ہے اور ساتھ میں مر پاس یہ جو لائیڈر گن والا تھا وہ والا زیادہ important ہے باقی تقریباً اس chapter میں اور کوئی میری exercise نہیں ہے اور کوئی quiz بھی نہیں ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں سمپل اس میں پوچھا گیا کہ کیسے ہم convert کر سکتے ہیں میٹر پر سیکنڈ سے کلومیٹر پر آر میں اور کیسے پھر ہم کلومیٹر پر آر سے میٹر پر سیکنڈ میں جا سکتے ہیں سمپل اگر میں آپ کو بتاؤں تو چھوڑا سا ایک فارمولا ہے اس کو آپ دیکھیں دیکھیں اگر آپ نے ٹین کلومیٹر پر آر سے میٹر پر سیکنڈ میں جانا ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کے کی جگہ آپ نے تھاؤزنڈ لے دینا ہے اور نیچے پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں لے جانا ہے کہ ہم کس میں جائیں گے میٹر پر سیکنڈ میں تو آپ نے تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تھرٹی سیکس ہنڈرڈ کیسے مطلب ایک گھنٹے میں سکسٹی منٹ اور سکسٹی سیکنڈ تو ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تھرٹی سیکس آ جائے گا اس طرح یہ کس میں کلومیٹر پر آر سے میٹر پر سیکنڈ میں اسی طرح اب ہم اس کو کیسے کریں گے دیکھیں ہمارے پاس یہ اس سے ہمارے پاس تھرٹی سیکس ہنڈرڈ اس سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اوپر بات جائے گا ہنڈرڈ بات جائے گا ٹھرٹی سیکس آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں اسی طرح اگر ہمارے پاس پیچھے بات جاتا ہے اس طرح اگر آپ کے پاس کچھ چیز دی ہوئی ہے جیسے دیکھ لیں آپ پاس تھرٹی سیکس میٹر پر سیکنڈ دیا ہے لیٹس پوز تو آپ نے اب اٹھ جانا ہے آپ نے کلو میٹر پر آر میں جانا ہے تو آپ اس کے بلکل ریویرس کر دیں تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سے اس کو آپ ملٹیپلائے کروا لیں اور تھاؤزنڈ پر اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ سارا آپ کے پاس تھیں جو جائے گا کلو میٹر پر آر میں تو جب کے ساتھ ہوگا کے من یا تھاؤزنڈ ٹھیک ہے اور پر آر کے لیے تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ کلو میٹر پر آر سے میٹر پر سیکنڈ میں اور جب میٹر پر سیکنڈ سے کلو میٹر پر آر میں جانا ہے تو آپ نے اس کے اُلٹ کر دینا ہے بلکل تو یہ آپ کا کوششن سالب ہو جائے گا بہت زیادہ مشکل میں نہ پڑیں اور اس طرح سے یہ مرپس چپٹر نمبر ٹو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے کیوں کی در اس کے لیے نیا میکنی